السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج ہم انگلیش کے بیسک سکلز کے بارے میں پڑھیں گے اس سے پہلے ہم انگلیش کی بیسک سکلز کے ابتدائی لیسن میں پڑھ چکے ہیں کہ دنیا کی تمام زبانوں کے تمام الفاظ لیٹرز یعنی حروف تحجی سے بنتے ہیں تو ہر زبان میں حروف تحجی دو قسم کے ہوتے ہیں یعنی آواز ساؤنڈ کے اعتبار سے انگلیش میں واؤلز کہتے ہیں اور کانسوننٹس یعنی کانسوننٹس ہیں حروف صحیح اور واؤلز ہیں حروف علت تو ہر زبان میں حروف علت اور حروف صحیح پائی جاتے ہیں تو حروف صحیح اور حروف علت کی ساؤنڈز کو ملا کر نئے الفاظ بنتے ہیں تو ہم اس سے پہلے ٹو لیٹر ورڈز کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اس طرح تھری لیٹر ورڈز کے بارے میں پڑھ چکے ہیں آج ہم فور لیٹر ورڈز کی فورمیشن سکھیں گے کہ انگریزی زبان میں فور لیٹر ورڈز کیسے بنتے ہیں اور وہ بے شمار ہیں بہت زیادہ ہیں تعداد میں تو سب سے پہلے ہم یہ ایک ساؤنڈ کو دیکھتے ہیں یہ ہے اے ای اور یہ ہے اے آئی ساؤنڈ ان دونوں کی ساؤنڈ ہے اے جیسے اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا پی اے این پین ایم اے این مین ایم اے ٹی میٹ تو اس میں ایک اے کی ساؤنڈ تھی علف زبر بڑھی یہ اے لیکن یہاں پر زبر ہٹا دیں گے آواز تھوڑی سی لیٹ جائے گی لمبی ہو جائے گی تو اس کو پڑھیں گے اے جیسے ہم اسی مین سے ایک لحظ بناتے ہیں ایم اے آئی این مین پی اے آئی این پین اس طرح جی اے ٹی گیٹ سے ایک لحظ بنائیں گے جی اے ٹی ای گیٹ ل اے ٹی ای لیٹ ایم اے ٹی ای میٹ ایم اے ٹی ای فیٹ اس طرح اور بھی الفاظ بنیں گے بے شمار الفاظ بنیں گے اس ایک ساؤنڈ سے ساؤنڈ کیا ہے اے گیٹ لیٹ مین پین گین اے ٹی اے ٹی اے ٹی ای فین فین اے نہیں ہوگا تو اس کو پڑھیں گے فین اے کے ساتھ فین لیٹ لیٹ اے کے ساتھ آواز لیٹ جائے گی لنگ بھی ہو جائے گی تو یہ اے کی ایک ساؤنڈ ہے اس سے پہلے ہم اے کی یہ ساؤنڈ پڑھ چکے ہیں الف زبر یہ اے اب یہ ہے اے اب یہ فور لیٹر ہیں اس میں دو کونسوننٹس ہیں ہیں اور دو وووز ہیں دیکھیں یہاں پر وووز درمیان میں ہیں دونوں ایم اے آئی این مین پی اے آئی این پین جی اے آئی این گین اور یہاں پر اس لائن کے مطلب ہے درمیان میں ایک کونسونٹ لیٹر موجود ہے جیسے جی اے ٹی ای گیٹ اے اور ای کے درمیان ایک کونسونٹ ہے جیسے ہم تھری لیٹر ورڈ لکھتے ہیں اے سی اے ایس اگر اس سے شروع میں ایف لگا دیں تو یہ بن جگہ فیس یہاں پہ سی کی ساؤنڈ ہے سین کی ساؤنڈ ہے یعنی سوفٹ ساؤنڈ ہے عام طور پہ سی کی ساؤنڈ ہوتی ہے اگر سی کے بعد ای آئے گا تو پھر سین کی ساؤنڈ دے گا یہ بھی ہم اس سے پہلے وضاحت سے پڑھ چکے ہیں اب ہم اے اے اور ڈبل اے کی ساؤنڈ پڑھیں گے یہ ہوگا علیف زیر چھوٹی یہ اے یہ بھی لانگ ساؤنڈ ہے دو کونسونٹ دو ووولز ہیں اور ان کے دائیں بائیں کونسونٹ لگائیں گے پہلے ہم اس سے تھری ایک لیٹر ورڈ ای ایٹ 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 اس کی سیکنڈ فارم ہے ایٹ ای ایٹ اسی سے ہم نے یہ بنائے ہیں لیٹ گیٹ میٹ فیٹ فین ایٹ ای ایٹ یہ ایک درمیان میں کونسونٹ دونوں طرف ووولز ہیں یہ بھی تھری لیٹر ورڈ ہے ایٹ تو اس سے پہلے ایس بی لگا دیں بیٹ ایچ لگا دیں تو یہ بنائے گا ہیٹ بیٹ ہیٹ اسی طرح ایس ای ایٹ سیٹ این ای ایٹ نیٹ اس طرح بی ڈبل بی ای ایٹ بیٹ لکھے اب ہم لکھتے ہیں ڈبل ای والا بی ڈبل ایٹ بیٹ یہ بھی علیف زیر یہ ای ای کی ساؤنڈ ہے بیٹ اسی طرح ایس ڈبل ای ڈی سیٹ یہاں تی تھا یہاں ڈی ہے ساؤنڈ وہ ہی ہے ای اے یہ ڈبل ای آواز ہے علیف زیر یہ ای سیٹ نیٹ اسی طرح ایف ڈبل ای ٹی فیٹ فوٹ کی فوٹ کا پلورل ہے فیٹ اس طرح ٹوٹ کا پلورل ہے ٹی تھ ٹی ڈبل ای ٹی ایچ یہ فائیو لیٹر ورڈ ہیں یہ ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے ساؤنڈ وہ ہی ہے ایک ہے تین کونسوننٹس ہیں اور درمیان میں وارول ساؤنڈ ہے ایک ڈبل ای اچھا جی ای اے اور ڈبل ای کی ساؤنڈ بھی اس کے بے شمار الفاظ ہیں انگریزی زبان میں اب ہم اس سے پہلے ہم نے آئی کی ساؤنڈ پڑھے دی علیف زیر ای آئی ٹی اٹ ایس آئی ٹی سٹ اگر آخر میں ای کا اضافہ ہوگا تو یہ ساؤنڈ لانگ ہو جائے گی دیکھیں ایس آئی ٹی سٹ آگے ای لگائیں تو سائٹ اسے درے ایف آئی ٹی ای فائٹ ایل آئی ٹی لٹ ایل آئی ٹی لائٹ ایم آئی ٹی ای مائٹ ایم آئی جی ایس ٹی بھی ہوتے وہ فائیو لیٹر ورڈ ہے ساؤنڈ یہی ہے اچھا اس کی ساؤنڈ کو اردو میں کیسے ظاہر کریں گے ایل آئی ٹی ای کیا ساؤنڈ ہے آئی جیسے یہاں پر ہے اے ای یہاں پر ہے آئی ای درمیان میں کونسوننٹ ہے سٹ سائٹ فٹ فائٹ لٹ لائٹ اسے درہا پن پائن اسے درہا فن فائن اسے درہا ال آئی این لین لائن یہ بے شمار الفاظ ہیں بے شمار بہت زیادہ الفاظ ہیں اس کے بھی آئی ای ساؤنڈ کے تو آئی ای ساؤنڈ یاد رکھنی ہے الفاظ جب بھی نہیں آئیں گے تو ادھر اس طرف دونوں کونسوننٹ ہوں گے آپ نے نئے الفاظ جیسے سائٹ ہے لائن ہے س آئی این ای سائن اسے طرح س آئی جی این سائن یہ بھی سائن ہے اس میں جی سائنٹ ہے اور ساؤنڈ وہی ہے علف مطعہ حمزہ یہ ای آئی اب ہم دیکھتے ہیں او اے اور او ای سے دیکھیں اس سے پہلے ہم این او ٹی ناٹ ایسے سی او ٹی کٹ بی او ٹی باٹ یہ پڑھ چکے ہیں الفاظ تو جب او اے آئے گا تو اس کی آواز لمبی ہو جائے گی یہ ہوگی او پہلے تھی او این او ٹی ناٹ اب یہ بن جائے گی این او ٹی ای نوٹ ٹی او این ای ٹون یہ اے کی سیم لیٹرز ہیں درمیان میں او اور ای ہے ٹی ادھر ہے یہاں پر ٹی سٹارٹ میں ہے یہاں پر ٹی درمیان میں ہے اب او اے سے بناتے ہیں بی او اے ٹی بی او اے ٹی بوٹ بی او اے ٹی بوٹ سی او اے ٹی کوٹ اسی طرح اور الفاظ بھی ہیں او اے کے جیسے جیسے ذہن میں آئیں گے میں بس آپ آپ نے ساؤنڈ کو یاد رکھنا ہے او اے درمیان میں ہے دونوں طرف کانسوننٹس ہیں بوٹ کوٹ نوٹ ٹون اسی طرح لون بی او این ای بون لون بون سی او این ای کون کون وہ کون کی پکچر کو کہتے ہیں جو میٹری میں جس کے نیچے یہ کون کی شکل کون آئسکریم کو بھی کون کہتے ہیں اسی نام کی وجہ سے کیونکہ وہ نیچے سے کون کی شکل ہوتی ہے اچھا جی ہم نے دو ساؤنڈز پڑھے ہیں او کی او اے او ای ساؤنڈ ایک ہے سپیلنگ کا فرق ہے جیسے یہاں تھا اے ای اے آئی ای اے ڈبل ای او اے او ای اب ڈبل او کی دو ساؤنڈز ہیں ایک یہ پر ایک یہ یہ جو ساؤنڈ ہے یہ ہے شورٹ ساؤنڈ اور یہ ہے لونگ ساؤنڈ پہلے لونگ ساؤنڈ کو بڑھتے ہیں یہ ہے علی پیش واؤ او علی پیش واؤ او جیسے ٹی ڈبل او ایل ٹول سی ڈبل او ایل کھول ایف ڈبل او ایل ٹھول ایف ڈبل او ڈی ٹھوڈ تو یہ ہے ڈبل او کی ساؤنڈ علی پیش واؤ او اب ایک ڈبل او کی ایک اور ساؤنڈ ہے وہ ہے شورٹ ساؤنڈ ڈبل او کی ساؤنڈ علی پیش او جیسے اس کے الفاظ ابھی ذہن میں آتے ہیں تو میں لکھتا ہوں بے شمار الفاظ ہیں اس کے بھی اسی طرح یو کی ساؤنڈ ہے یہ دونوں اے کی ساؤنڈ ہیں بعض الفاظ میں ڈبل او یوز ہوتا ہے بعض الفاظ میں یو کی اس سے پہلے ہم نے ساؤنڈ پڑھے دی علی زبر آ جیسے پی یو این پن سی یو ٹی کٹ لیکن پی یو ٹی پٹ ہوتا ہے انگریزی میں پی یو ٹی پٹ یہ تھری لیٹر ورڈ ہے یو کی علی پیش واؤ او ساؤنڈ ہے پی یو ٹی پٹ پی یو ایس ایچ پش پی یو ڈبل ایل پل پش پل اس طرح اور الفاظ بھی آنگی ابھی ہم ڈبل او والے الفاظ لکھیں جیسے بک بی ڈبل او کے بک یہ ڈبل او کی آواز شورٹ ساؤنڈ ہے بک سی ڈبل او کے کک ایچ ڈبل او کے ہک ہوتا ہے اردو میں بھی ہک کہتے ہیں انگریزی زبان کے لفظ اس اس طرح بک کک ہک ٹک ٹی ڈبل او کے ٹک ایف ڈبل او ٹی فوٹ یہ فوڈ ہے یہ ہے فوٹ ہے ڈبل او دونوں میں بس فرق بار بار کسی چیز کو پڑھیں گے تو فرق کا اندازہ ہوگا اب یہ ہم ہم نے پی یو ٹی پٹ پڑھا ہے لیکن سی یو ٹی کٹ تھا بی یو ٹی بٹ یہ الف زبر آ ہم نے اس سے پہلے ہم نے اے ای آئی او یو ان کی سنگل ساؤنڈز پڑھی ہیں سب کی اس سے پہلے تھری لیٹر ورڈ میں اب ہم آج فور لیٹر ورڈز کے بارے میں تفصیل سے پڑھ رہے ہیں کہ فور لیٹر ورڈز کیسے بنتے ہیں ساؤنڈز کو یاد رکھنا ہے اور اس طرح آپ کے لئے سپیلنگ یاد کرنا کوئی مشکل نہیں رہے گا سپیلنگ یاد کرنا ساؤنڈز کے ذریعے بہت آسان ہوتے ہیں اب ایک یو کی ایک اور ساؤنڈ ہے یو ای جیسے اس طرح تھا سی یو ٹی کٹ تو یہ بن جگا سی یو ٹی ای کیوٹ سی یو ٹی ای کٹ کیوٹ یہ کیوٹ لمبی آواز ہیں اس طرح اس کے اور الفاظ آئیں گے وہ ہم لکھیں گے اچھا ابھی ہم نے اے آئی کی ایک ساؤنڈ پڑھی تھی اے ابھی ہم ایک اور اے آئی کی ساؤنڈ پڑھیں گے وہ ہے جی اے آئی یا اے ای کی یہ ہے شورٹ ساؤنڈ وہ بہت تھوڑے سے الفاظ ہیں جیسے ہیں اے آئی آر ایر ایچ اے آئی آر ہیر یہ تھری لیٹر اس کو بھی فور لیٹر بناتے ہیں ایف اے آئی آر فیر ہیر اسے طرح اے آئی آر ای فیر ایچ اے آر ای ہیر دونوں ایک جیسے الفاظ لکھیں اس طرح کیر بھی ہے سی اے آر ای کیر پی اے آئی آر پیر ایک ہی ساؤنڈ ہے اس سے آدھی ساؤنڈ ہے یعنی اس کو ہم سمجھیں ہیں یہ شورٹ ساؤنڈ ہے سپیلنگ وہی ہیں یعنی بعض الفاظ میں اے آئی اور اے ای کی لانگ ساؤنڈ ہے جو آج ہم نے شروع میں پڑھا اب اس کی ایک شورٹ ساؤنڈ ہے اے آئی کی فیر ہیر پیر فیر ہیر کیر اب یہ فیر بھی بامانی لفظ ہے یہ بھی بامانی لفظ ہے یہ فیر امدہ موضوع بہتر فیر کرایہ ہیر بال ہیر ریبٹ کو کہتے ہیں پیر جوڑا کیر خیال رکھنا ورب ہے تو زیادہ تر ہم جو الفاظ پڑھ رہے ہیں یہ ناؤنز ہیں تو ورڈ فارمیشن میں زیادہ ہم نے کیا پڑھے ہیں ناؤنز یعنی اسم دنیا میں ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ناؤن پارٹس آف سپیچ پہ ہم ناؤن ورب کی بارے میں اگلے سبق میں پڑھیں گے تو آج کی ہماری فورڈ لیٹر ورڈز کی فارمیشن اس اس میں ہم نے کچھ ساؤنڈز پڑھی ہیں مزید ساؤنڈز ہم جیسے علی مد آہ حمزہ یہ آئی ای کی ساؤنڈ ہے وہ بھی وہاں آئی لے ہوگا جیسے سائن میں ہے اسی طرح سائٹ اس آئی ٹی یہ سائٹ ہے سائٹ کہتے ہیں منظر یا نظارہ یا وہ ہوتا ہے ایس آئی جی ایس ٹی یہ سائٹ کا مطلب ہے کسی کمپنی کا کوئی نمائندہ جگہ ہو اس کو کہتے ہیں سائٹ جیسے ہم مختلف سوسائٹیز اپنی سائٹ میپ دیتی ہیں اپنی سوسائٹیز کا جو ہے نا لوکیشن کا میپ دیتی ہیں اس کو کہتے ہیں سائٹ جگہ تو یہ ہمارے آج کی واؤول ساؤنڈز جو فورڈ لیٹر ورڈز کی فارمیشن میں استعمال ہو رہی ہیں زیادہ تر وہ ہم نے ان میں سے اکثر چیزیں پڑھ لی ہیں تو آئندہ کے سبق میں فائیو لیٹر ورڈز کی فارمیشن پڑھیں گے تو ان اسباق کو سنیں سمجھیں پریکٹس کریں لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں جزاکم اللہ خیرن السلام علیکم